شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست دردست یزین حقا کے بنائے لا الہ است حسین حسین یا حسین حسین یا حسین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم ناظرین محترم آپ دیکھ رہے ہیں تمام ستشل ٹرانسمیشن ذکر اہل بیعت ذکر امام آل مقام مولا کائنات علیہ المرتضی کرم اللہ وجہ آپ کے وہ شہزادے جنہوں نے کربلا میں نہیتے اور اپنے اہل بیعت کے ساتھ اسلام کی خاطر خود کو قربان کیا اس اہل بیعت کا ذکر کریں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد باری تعالی ہے کہ محبت کرو قرآن سے میری آل سے ہم اس آل کا ذکر کریں گے ہمارے اس خوبصورت پینل پہ بہت خوبصورت سنا خان اور علماء اکرام جلوہ گر ہیں انشاءاللہ ہم ان سے ذکر امام اہل بیعت اور ذکر اہل بیعت کے حوالے سے تذکرہ کریں گے شہید مرتے نہیں ہیں شہید زندہ ہیں اور وہ بھی حسین جیسے شہید کبھی مرتے نہیں ہیں ہم اس یقین کو حق آگئی سمجھتے ہیں ہم اس یقین کو حق آگئی سمجھتے ہیں ہماری پلکوں پہ آنسو نہیں چراغاں ہیں غمِ حسین کو ہم روشنی سمجھتے ہیں غمِ حسین کو ہم روشنی سمجھتے ہیں اور یقیناً وہ روشنی جو اسلام کی خاطر سب کچھ کمبہ قربان کر دیا اور دینِ حق کو بلند کیا اسی روشنی کی جانب جائیں گے آج اسی روشنی وہ روشنی جو رہنمائی کرتی ہے ہمیں اس دین کی جس پہ قربانییں ہیں شہادتیں ہیں اہلِ بیت کے ان معصوم علی اسگر اور علی اکبر کی قربانی ہیں اور آج دین یقیناً زندہ ہے تو حسین کی بطولت حسین اب بھی سمجھ رہا ہے حسین اب بھی سمجھ رہا ہے جزیدیت کے سبی ہشارے حسین اب بھی لہو سے سرشاب کر رہا ہے فلک کنارے حسین اب بھی سجا رہا ہے زمین پر شمس و کمر کے تارے حسین اب بھی لٹا رہا ہے نبی کے دین پر سجل دلارے حسین اب بھی سجا رہا ہے مسکلوں میں کوئی پکارے سجا رہا ہے سج حسین سے جہاں بھی الجے وہی پہ خانہ خراب ہوگا حسین سے جو جہاں بھی الچے وہیں پہ خانہ خراب ہوگا آج ہم ذکر اہلِ بیت امامِ علی مقام کی بارگاہ میں ہمارے ساتھ بڑے خوبصورت صنعہ خان رسول پور سے تشریف لے کے آئے ہیں علی رضا بھائی اور محترمہ مریم صدیقہ صاحب آج ہمارے اس پینل کا حصہ ہیں اور بڑے ہی خوبصورت سکولر مذہب سکولر اور آج کے حوالے سے گفتگو کریں گے حضرت علامہ مفتی اقبال قادری صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ آپ سبیہ باب کا آپ اس پیڈل پہ آئے اور آج کے اس خوبصورت ٹرانس میشن کا حصہ بنیں میں ذکر اہلِ بیت کے لئے گزارش کروں گا بھائی علی رضا صاحب سے کہ آپ امامِ علی مقام کی بارگاہ میں حدیعہ کے پیش فرمائیں سلام علیکہ یا رسول اللہ اور سلام علیکہ یا حبیب اللہ نیزے تے سنایا جنہیں نیزے تے سنایا جنہیں اللہ دا کلامیں حسین زندہ بادے کی تجیدے ہنسلے کی تجیدے ہنسلے یزیدنوں نکامیں حسین زندہ بادے حسین زندہ بادے سین تے لطاو جنہوں اللہ دار سو لے سیدھتے لٹاوے جنو اللہ دار سو لے گودوی چکڑاوے جنو فاتما بطولے بابا جی دا مولا ایلی بابا جی دا مولا ایلی ولی آدھا ایمامیں حسین زندہ بادے آکے نبی پاک اٹھے ہوگے سوار نے آکے نبی پاک اٹھے ہوگے سوار نے سجد وچ نہ جل بھی ہوگے آکے آگ پاہر نے سجد وچ نہ جل دی ہوگے آکے آگ پاہر نے جننی دیل بیتھر ہوگے جننی دیل بیتھر ہوگے کرنا ایک اہاں میں حسین زندہ بادے حسین زندہ بادے حسین زندہ بادے من کرے تو ہی دجڑا من کرے حدیث سی پلیت سی پلیت سی یعید سے پلیت سی یعید سے پلیت سی حسین اس جہانتوں مٹایا اس دنہ میں حسین زندہ بادے بے شک حسین زندہ وعد ہے یزید مر گیا لیکن حسین زندہ ہے اور بے شک حسین وہ نام ہے جو ہمیں روشنی کی جانب لے کے جاتا ہے حسین وہ ہے جو ہمیں آگہی بتاتا ہے حسین وہ ہے جو ہمیں راستے بتاتا ہے اور وہ راستے محبت کے راستے ہیں حضور نبی کریم روح و رحیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسین سے اور اہل بیت سے محبت کیا کرو یقینا یہ محبت ہی ہمیں اس جنت کے قریب لے کے جائے گی اگر محبت نہ ہو اہل بیت سے تو ذرا سوچیں کہ کیا انسان وہ جنت پا سکے گا یقینا نہیں وہ جنت جو خود سردار جنت ہیں جناب سیدہ تیبہ تاہرہ آبدا ساجدہ پاک بی بی ختون جنت سردار نسال جنت ہیں وہ پاک بی بی حضرت فاطمہ تزارہ سلام اللہ علیہ جو جنت میں عورتوں کی سردار ہوں گی اور حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین کی وہ شہادت اس پاک شہادت وہ شہادت کا رتبہ جو دین اور اسلام کی خاطر قربانی دی گئی وہ قربانی جو حضرت اسماعیل نے دی اس سے بھی بڑی قربانی جو حضرت امام حسین نے دے کے دین اسلام کو بچایا اور یقیناً آج اسلام اگر سرخرو ہے تو حسین کی بدولت ہے حسن کی عبادت کی بدولت ہے اور شیرِ خدا کی شجاعت کی بدولت ہے یقیناً وہ سردار جنت ہیں اور جب آپ جنت کے دروازے کے پاس جائیں گے اور اہلِ بیعت سے محبت نہ ہو اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ جنت کے دروازے کے اندر جا سکیں گے یقیناً نہیں حضور نے فرما دیا ہے کہ میری اور میرے اہلِ بیعت کی محبت ہی آپ کے لئے باعثِ نجات ہے یقیناً غمِ حسین کو ہم روشنی سمجھتے ہیں اور یہ وہ روشنی ہے جو چاہے ہم جتنی عبادت کر لیں سرکار کا فرمان ہے کہ جو نماز بھی پڑے اور مجھ پر اور میری اہلِ بیعت پر درود نہ پڑے تو وہ اس کی تمام عبادت فضول ہے وہ قبول نہیں ہے یقیناً عبادت تب ہی قبول ہوگی جب حسین سے محبت ہوگی اور حسین کی محبت ہی نبی کی محبت ہے اور نبی کی محبت ہی خدا کی محبت ہے حسین سے بغز ہی نبی سے بغز ہے اور نبی سے بغز ہی رب سے بغز ہے یقیناً یہ ہمیں محبت جو ہے ایک سبق دیتی ہے ہمارے کریم آقا روف الرعیم آقا جو رحمت اللی العالمین ہیں تمام جہانوں کے لئے رحمت ہے اس کے اہلِ بیعت سے محبت ہی ہمیں سب سے زیادہ قربِ الٰہی ہے اور آپ کا فرمان ہے کہ تین چیزیں اپنی اولاد کو ضرور سکھاؤ اور قرآن کی قررت نبی کی محبت اور نبی کی آل سے محبت ہم اسی محبت کا ذکر کریں گے ہمارے ساتھ بہت خوبصورت سکالر ہیں حضرت علامہ مفتی اقبال قادری صاحب علامہ صاحب یقیناً اہلِ بیعت کی محبت ہی ہمارے لئے ذریعہ نجات ہے اہلِ بیعت کا اللہ کے نزدیک کیا مقام ہے اور اہلِ بیعت سے محبت ہمیں کیا درست دیتی ہے اس پر ذرا رہا سویدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی جلوکار تیوی صاحب سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ آپ نے یہ رائل نیوز ٹیوی چینل کی سلانہ محرم ٹرانسمیشن میں انوائٹ کیا اور اشات دین کا موقع دیا اور موجود کتنا پیارا رکھا ہے کہ اہلِ بیعت اتحار کا ذکر ذکر اہلِ بیعت تو آپ کا سوال بھی بڑا اچھوتا ہے اور بڑا منفرد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر امامِ علی مقام کا رتبہ اور اہلِ بیعت اتحار کا مقام کیا ہے تو صورت اہزاب کی آئے کریمہ نمبر تیس میں اللہ تعالیٰ اکشارت فرماتا ہے اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُزْحِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُتَحِّرَكُمْ تَتْحِيرًا قرآنِ کریم کی یہ جو آئے کریمہ صورت اہزاب کی میں نے پڑھ کے ناظرین کی سامعین کی گوشت بزار کی اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اِنَّمَا يُرِيدُ کہ بے شک اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اہلِ بیعت تم سے ہر قسم کی علائشیں ہر قسم کی جو روحانی ظاہری بدنی جتنی بے علائشیں ہیں ساری کی ساری دور فرما دے اور تمہیں ایسا منزہ مبردہ ہر غلازت سے کر دے کہ یُتَحِّرَكُم تَتْحِيرًا کہ جس کی مثال کائنا تیرزی اور سماوی میں نمی اور صرف یہیں تک نہیں بلکہ دیگر بھی کئی آئے کریمہ ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی محبوب علیہ السلام کی اہلِ بیعتِ اتحار کے ذکر کو اجاگر کیا ہے اور اہلِ بیعتِ اتحار کے بارے میں جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یُتَحِّرَكُم تَتْحِيرًا کہ میں ایسا پاک کرنا چاہتا ہوں جس کی مثال کائنات میں نہ ملے اس سے بڑھ گئے اور کیا ہمارے لئے ہماری اہلِ بیعتِ اتحار کا مقام حضور سید دعالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد فرماتے ہیں کہ اہلِ بیعتِ اتحار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ میں فرماتے ہیں کہ مجھے مسلمان من حنبل کی حدیث مبارکہ ہے حضور سید دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا انتا تو وزہو جکا اور تیری بیوی اور تیرے دونوں بنین تیرے دونوں بیٹے حسن اور حسین اور انا میں قیامت کے دن جب سارے لوگ قیامت کے دن حشر کے میدان میں نفسہ نفسی کے عالم میں ہوں گے اور ہم اللہ کی رحمت میں ہوں گے تو حضرتِ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ جو ہم سے محبت کرنے والے ہیں وہ کہاں ہوں گے آقا علیہ السلام نے بڑا پیارا ارشاد فرمایا فرمایا تم سے اے اہلِ بیعتِ طاہر پنیتن پاک تم سے محبت کرنے والے تمہارے پیچھے پیچھے تمہارے ساتھ سکونت کے اندر جنت کے اندر داخل کیے جائے یعنی اہلِ بیعتِ طاہر کا مقام یہ ہے جو ان سے محبت کرنے والا ہوگا ان کے ساتھ جنت میں داخل کیا جائے گا اسی لئے کسی شاعر نے کہا خوب نقشہ کھین چاہے کہ جتھے سید مل جاوے ناصر اُدھے قدمی لکے رویا کر کیونکہ ہر سید کولوں سرکار دے دی دار دی خوشبو ہوں دیئے تفسیرِ کبیر میں حضرتِ امام فضل الدین سرکار کا فرمان لکھا ہے کہ جو اہلِ بیعتِ اطحار کی محبت دل میں رہ کے مرافع ہوا شہید اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن شہدہ کا مرتبہ اطاف فرمائے گا شہدہ کا ثواب اطاف فرمائے گا یہ اہلِ بیعتِ اطحار کا مقام ہے اللہ کے نزدیک اور اس کے محبوبِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اس لئے ہمیں اہلِ بیعتِ اطحار سے محبت کرنی چاہیے تاکہ ہمیں ہماری بھی دنیا بھی سبر جائے اور آخرت بھی سبر جائے سبحان اللہ یقیناً حسرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی آل سے محبت ہی ہمارے لئے ذریعہِ نجات ہے بہت خوبصورت انداز میں علامہ مختی اقبال قادری صاحب نے فرمایا کہ یہ جو سبق ہے محبت کا یہ صحابہ اکرام سے ہمیں ملتا ہے اہلِ بیعت کا قرب جو ہے وہ یقیناً صحابہ اکرام کی جو محبت اہلِ بیعت سے تھی حضرتِ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگ سے واپس آئے اور واپس آ کر مالِ غنیمت تقسیم کرنے لگے تو مالِ غنیمت تقسیم کرتے ہوئے آپ نے سب کو پانچ سو دینار تقسیم کیے پانچ سو دینار تقسیم کیے لیکن جب جنابِ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور مجمع میں شورو گل ہوا کہ شہزادِ تشریف لے کے آگئے ہیں اہلِ بیعت کے وہ نوجوان تشریف لے کے آگئے ہیں اور جب آپ قریب آئے حضرتِ عمرِ فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو دونوں کو ہزار ہزار دینار پیش کیے تو جب یہ دیکھا کہ سب کے لیے تو پانچ سو دینار ہیں لیکن شہزادوں کے لیے ایک ہزار ہزار دینار ہیں تو حضرتِ عبداللہ بن عمر پوچھتے ہیں کہ یہ کیا وجہ ہے کہ ہمیں پانچ سو اور ان کو شہزادوں کو ہزار ہزار ہے تو آپ امیر المومنین کا کیا خوبصورت جواب تھا کہ ان شہزادوں جیسا کوئی شہزادہ نہیں ہے حضرتِ امامِ حسین حضرتِ امامِ حسن جیسا کوئی شہزادہ نہیں ہے حسنینِ کریمین جیسا کوئی رشتہ نہیں ہے ہے کوئی ایسا رشتہ تو ڈھونڈ کے لاؤ ہے کوئی ان نانے جیسا کوئی نانا تو ڈھونڈ کے لاؤ ان کے باپ جیسا کوئی باپ ہے تو ڈھونڈ کے لاؤ ان کی ماں جیسی کوئی ماں ہے تو ڈھونڈ کے لاؤ ان جیسا کوئی رشتہ ہے تو ڈھونڈ کے لاؤ تو میں تمہیں بھی ہزار دینار دے دوں گا یقیناً سحابہ اکرام کی وہ محبت جو اہلِ بیعت سے ہمیں ملتی ہے یقیناً کربلہ میں جو شہادت عادت امامِ عالی مقام کو نصیب ہوئی ہے یقیناً وہ سجدہ وہ سجود جو بارگاہِ کربلا میں حضرت امامِ عالی مقام نے مولا کی بارگاہ میں سجدہ کیا ہوگا تو یقیناً وہ رب اس قربانی کو قبول کرنے والا ہے اہلِ بیعت کی محبت کو قبول کرنے والا ہے یقیناً ہم ہماری بکشش بھی اہلِ بیعت کی محبت سے ہیں یقیناً اہلِ بیعت کی محبت ہی ہمارے لئے ذریعہ نجات ہے حضرت امامِ حسین سے جو حضور کی محبت تھی اس پر بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیا حضرت امامِ حسین سے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت تھی اس کا قبلہ جلفکار قریدی صاحب وہ ایسا رنگ تھا کہ جو کائنات میں کسی کا امامِ حسین سے محبت کا انداز نہیں ملتا جیسا رنگ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ ایک صحابی فرماتے ہیں مسلمان بن حنبل کی حدیث مبارکہ ہے کہ آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں صحابہ کو تو آج کی طرح کے صحابہ نہیں تھے کہ جسرا آج مطلب علاقے کے اندر دس ہزار آبادی ہے تو پچیس نمازی ہیں صرف آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ایک دس میں بیس بیس تیس تیس چالیس چالیس ہزار نمازی ہوا کرتے تھے آقا علیہ السلام کی پیچھے اقتدا کرتے ہیں تو ایک صحابی فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنا طویل ایک دن سجدہ کرتے ہیں کہ ایک تسبیح پڑی ہم نے دو پڑی حتیٰ کہ دس بیس تیس ستر بہتر تسبیحات پڑ گئے کہتے ہیں میں نے ٹرائی کے طور پہ چیک کرنے کے لئے سر اٹھایا کہ کہیں وہی تو نہیں نازل ہو رہی آقا علیہ السلام پہ یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھول تو نہیں گئے یا ماذا اللہ کی اور معاملہ تو نہیں پیش آ گیا کہتے ہیں جب میں نے اٹھ کے دیکھا سرکار بھی سجدے میں ہیں اور ساری جماعت سجدے میں ہیں جو ہی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بہتر تسبیحات کے بعد قومہ مقادہ میں تشریف لاتے ہیں اور نماز مکمل کرتے ہیں بعد میں ہم نے ارد کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ پہ وہی نازل ہو رہی تھی یا آپ بھول گئے یا کیا کیفیت تھی تو تاجدر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے اصل میں جب میں سجدے کی کیفیت میں گیا تو میرے پشت مبارک پہ حسین سوار ہو گیا میں نے چاہا ہی نہیں کہ حسین کو تکلیف دوں حسین گر جائیں گے اس خدشے اور خوف کی وجہ سے میں نے سجدے کو تغیل کر دیا بھرتد تسبیحات پڑ دی اور صوفیہ فرماتے ہیں یہاں کہ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے یہ ضرور کہا ہوگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بہتر تسبیحات میری آرام کی حاتر پڑی ہیں میں میدانِ کربلا کے اندر بہتر تن دے کر آپ کے دین کو سر بلند کر دی تو یہ عقیدت ہے تاجدر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آقا علیہ السلام اپنی نماز کو بہتر تسبیحات تک طویل کر دیتے ہیں یہی نہیں بلکہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو پیاس لگتی ہے پانی نہیں ملتا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک نکال کے امام حسین کے موں میں ڈال دیتے ہیں یہ چھوٹی سعادت نہیں ہے جس کے تھوک کے ساتھ آقا کا لبے دہن مل جائے تھوک مبارک مل جائے اس کو دوزہ کی آگ نہیں چھو سکتی حضرت عزیب وقار جس چیز کو آقا علیہ السلام کا ہاتھ مس کر جائے اس کو کوئی دوزہ کی آگ دنیا کی آگ نہیں چھو سکتی تو حضرت عمام علی مقام کا مقام کیا ہوگا صرف یہی نہیں بلکہ مسلمان بن حمل کی بڑی معروف حدیث مبارکہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بڑے پیار بڑے لہجے میں آقا علیہ السلام حضرت عمام حسن پاک اور امام حسین رضی اللہ علیہ وردوان کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور لاد کا انداز یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سواری بنے ہیں اور سوار ہیں حضرت عمام حسن اور حضرت عمام حسین رضی اللہ علیہ وسلم اور قریب سے صحابہ گزرتے ہیں اور یہ مندر دیکھ کے کہتے ہیں کہ سواری کتنی پیاری ہے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو محاطب کر کے کہتے ہیں محاطب انہیں والے سواری کو خوبصورت کہنے والے دیکھو سوار کتنے اچھے ہیں اگر سواری بڑی آلہ ہے تو سوار بھی تو کتنے آلہ ہیں سامنے محترم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محبت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود گوڑا بنتے ہیں سواری بنتے ہیں امام حسین اور حضرت امام حسین کو اپنے کندوں پر جولا دیتے ہیں تو سامنے محترم یہ والے حینہ عقیدت تھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت امام حسین مجتبہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ سبحان اللہ یقینا یہ محبت جو ہے یہ اس وقت جب امام علی مقام کربلا میں شہید ہوئے ہوں گے تو یقینا وہ جب سجدے میں گئے ہوں گے اور یہی دعا کی اور یہی التجا کی کہ اے میرے مولا اگر تجھے حسین کی قربانی قبول ہے تجھے حسین کی قربانی قبول ہے تو میرے نانا کی امت کو بخش دے یقینا یہی دعا سیدہ پاک نے کی یہی دعا غاروں میں رو رو کے میرے کریم آقا نے اپنی امت کے لیے کی جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا گھر کا گھر ہی سپرد خدا کر دیا اس امامِ عالی مقام اور اہلِ بیعت پہ لاکھو سلام ہماری ٹرانسمیشن جاری ہے یہاں پہ ہم چھوٹا سا وقت پا لیں گے وقت پہ دوبارہ حاضر ہوں گے شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست دردست یزید حقا کے بنائے لا الہ است حسین حسین یا حسین حسین یا حسین